گفرن پنجاب چوہدری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں تے بنگلہ دیش تو ایشین جڑا کلچر ہے گا ایتھے لے کے ہم آنگے تے ایشین میلا ہوتھے کرانگے تے اسی تین دن ایشین میلا کیتا ہے تے عالم لو آر تے سارے جنہیں پاکستان دے سٹار سی ہوتھے سڑکان دے ہوتھے اور تے سی یقین کرنا کہ انہیں پاکستانی نے اسی انجائے کر رہے ہیں انہاں دے آٹھ نوں ساڈے نوں انہاں دی جڑی اگیاں گانیاں نوں چمٹے نوں جنہاں انگریز ہوتھے انجائے کر رہے ہیں تے پھر سامنوں ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جڑی میں توانہ شیط کا نیچاننا ہے کہ اس کلچر نوں پرموڈ کرنا اس وقت دنیا دی سب تو وڑی انڈسٹری جڑی ہے ٹوریزم ٹوریزم ہو انڈسٹری ہے کہ جتے لوگ توڑی کو آن دے نے توڑے ہوتلان چلائیں دے نے توڑی معیشت نوں فائدہ ہندہ ہے توڑے ریسٹورنٹ دے جاندے نے تو انہوں فائدہ ہندہ ہے توڑی ٹرانسپورٹ استعمال کردے نے تو انہوں فائدہ ہندہ ہے اور اسی پاکستان دے بچے بڑی بدقسمتی دی گالہ ہے کہ اسی ٹوریزم نوں انڈسٹری سمجھے ہی نہیں اسی ٹوریزم نوں پرموٹ ہی نہیں کیتا اور ایک پہلا موقع ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان دی ویجن اور ساڑی حکومت دا کرتار پور کارڈر کھولن دا جڑا فیصلہ ہے ایک تے پنوی دنیا دے ہوتے پاکستان دے باریچ گوڈ ویل لوکاں دے دماغاں جو دیئے لوکاں نوں پتہ لگا کہ ایسی اپنی جڑیاں منارٹیز ہیں یعنے انہوں پیار بھی کر دیاں انہوں خیال بھی کر دیاں تو انہوں ایکل سٹیزن پاکستان دا بھی سمجھے دیاں اور قید آزم دی ویجن تے عمل کر رہے ہیں جد ویج قید آزم نے کیا سی کہ انہوں پاکستان بن گیا اے تھے رین والے سارے لوگ جڑے نے وہ پاکستانی نے اور دیرال ایکل سٹیزنز آ پاکستان انہوں دے برابری دے حق کا سب تو اس سے ہمارا انٹرنیشنل امت جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کرتار پور ہے ننکانہ ہے پنجا صاحب ہے اگر ہم صحیح انوائرمنٹ جو ہے پروائیڈ کر لیں اور ہم صحیح مارکٹنگ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سکھ ٹوریزم اس کے بعد بودھا اس ٹوریزم بودھا اس کا جتنا کلچر ہے جتنی ان کی تاریخ ہے وہ ساری ٹیکسلا میں پڑی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ صرف اگر ہم سکھ ٹوریزم پر توجہ دیں تو ہم بودھا اس ٹوریزم جو ہے اس کو پرموٹ کریں دنیا میں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ جو مریم آباد ہے شیخو پورا کے ساتھ مریاں پر ہوئی ہے یہ میرے خیال میں بہت سی دنیا کو نہیں معلوم ہے صرف لزبن کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سائٹنگ ہوئی ہے اور وہاں لاخوں لوگ ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم مریم آباد کو ڈیولپ کر لیں تو لاخوں کرسکرین فرم آل آور دا برڑ اس کے بعد پھر ہمارے اپنے جو ماشاءاللہ جن کی وجہ سے ابھی انہوں نے بہت سے بزرگوں کے نام جو ہے لیے ہیں حضرت داتا گنج بکشہ ہے اپنا فرید گنج بکشہ در اپنا پاک پتن میں ہے تو یہ سارے ماشاءاللہ جن کی وجہ سے دنیا میں اس کو پرموٹ کریں ہم تو پوری دنیا سے لوگ آئیں میں صرف آپ کو کہتا ہوں گا اگر بی بی پاک دامن کو ہم پرموٹ کر دیں تو تمام دنیا کی شیعتیں ہمارے بھائی جو ہیں سارے وہاں پر آئیں تو ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں جو ہمارا اساسہ ہیں سرمایہ ہیں ہم نے ان کو نہ پاکستان میں پرموٹ کیا ہے نہ دنیا میں پرموٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ جب یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو اپنی تجویز دیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کے بعد آپ ایک رپورٹ بھی کمپائل کریں گے جس میں جو لوگوں کی کنٹیبویشن ہے جو لوگوں کی آئیڈیاز ہیں جو لوگوں کی تھنکنگ ہے ان کو ایک جگہ کٹھا کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں کلچر بھی ہسٹری بھی ٹورزم کے حوالے سے جو چیزیں امپورٹن نہ دیکھیں یہاں پر سکندر آدم وہ بھی یہاں پر آیا ہے سلطان محمود گزن بھی آیا ہے شیرشاہ سوری بھی آیا ہے پھر ہم نے یہاں پر بریٹش راج بھی دیکھا ہے ہم نے یہاں رنجیت سنگھ کو بھی حکومت کرتے دیکھا ہے تو یہ ساری ایک ہماری رچ ہسٹری کا حصہ ہے جس کو ہمیں دنیا میں پرموڈ کرنا ہے اور میں آپ سے ایک بات اور بھی شیر کرنا چاہتا ہوں بڑا فسوس ہے مجھے دکھ ہوا ایزے گورنر پنجاب بھی ایزے پاکستانی بھی کہ ایک ہمارے دوست کی نادانی کی وجہ سے اس نے جو ہیٹس پیج کی ننکانہ میں اس میں اس کے خلاف بہت سی جگہوں پہ پروٹیسٹ بھی ہوئے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے سکھ بھائیوں سے ساری دنیا میں اور اپنی کرسچن بھائیوں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں ہندووں سے پارسی سے تمام منارٹی کمیونٹی سے کہ ہم قائد آزم کے مشن پہ چل رہے ہیں اور ان کی جان مال ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے ان کو فل پروٹیکشن اس ملک میں ملے گی کوئی ان کی طرف ملیت آدمی دیکھتا ہے اور اس اسیشو پہ بھی میں دنیا کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ کیا فرق ہے پاکستان میں اور انڈیا میں ہمارے ہیٹس پیج کیا ہے ایک شخص نے اور ایک فیملی کا ایشو تھا it was not the muslim community اندنکانہ جن کا ایشو تھا ایک فیملی کا ایشو تھا کوئی وہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا مالی نقصان نہیں ہوا کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم منارٹیز کا خیال کرتے ہیں ہمارے وزیر آزم عمران خان نے اس کا نوٹس لیا ہے ہیٹس پیچ کا اور یہاں پر برگیڈیر اجاز جو کہ وزیرے داخل ہیں ہمارے ان کو بھیجا ہے کہ جا کے انویسٹیگیشن کرو اور جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف مقدمہ کرو اس کے خلاف فیفہ یادنج کرو چیف منسٹر پنجاب نے اپنے ایک منسٹر کو بھیجا ہے محمود رشید صاحب کو جو کہ سینئر منسٹر ہیں اپوزیشن کے لیڈر رہے ہیں ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ واقعے کی تحقیقات کرو اور مجھے رپورٹ دو اور اس کے بعد ہیٹس پیچ جس نے کی اس نے معافی نہیں مانگ لی ہے اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے جزمات میں ہوئی ہے اس کے باوجود اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ہے پاکستان یہ ہے نیا پاکستان یہ ہے قید عاظم کا پاکستان جس میں پرائے میں میں تھرٹی سیون یئرز آئی ہیف سپینڈن یورپ میں نے ہیٹ سپیچز ہوتے دیکھی ہیں میں نے بریٹش نیشنل پارٹی کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان پاکستانیوں کے ان مسلمانوں کو ملک سے نکال دو ان کی جہدادوں پہ کمزہ کر لو ان کو لٹکا دو جب سیون سیون شروع ہوا تھا تو وہاں کی جو کو کلکس کلان ہے اس آرگنزیشن نے اندر ریکڈ کہا تھا کیاورنر پنجاب چوہدری محمد صاحب تقریب سے ظاہر خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے